بسم اللہ الرحمن الرحیم پی کے ہر ایڈوکیشن چینل میں خوش آمدید کیا تھے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شفق محمود صاحب کی جانب سے ایک اہم اقدام سامنے آیا جس میں انہوں نے تعلیمی اداروں کو 30 مارچ تک 3 دن بند کرنے جبکہ 3 دن اوپن کرنے کا فیصلہ کیا ہے جی ہاں دوستو پچیس طریق کو ایک ٹویٹ سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ تعلیمی اداروں کو یکم مارچ برو سوار سے ریگولر کھول دیا جائے گا ہفتے میں پانچ دن کلاسز ہوں گی لیکن اب جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کو واپس لے لیا گیا ہے اور اب تعلیمی اداروں کو 3 دن اوپن کیا جائے گا جبکہ 3 دن تعلیمی اداریں بند رہا کریں گے جی ہاں دوستو سوبوں کی جانب سے اس فیصلے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس فیصلے کو راد کر دیا گیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 28 فروی 2021 تک یہ ڈیڑھ تھی کہ تعلیمی اداروں کو 3 دن بند رکھنا ہے جبکہ 3 دن کھولنا ہے لیکن 25 فروی کو جب یہ ٹویٹ کیا گیا کہ تعلیمی اداروں کو لگاتار کھولا جائے گا تو سوبوں کے رد عمل کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو اب جو ہے لگاتار ہے وہ نہیں کھولا جائے گا آپ تعلیمی اداروں کی جو اوپر ریگولر کھولنے کی جو طریق ہے وہ 30 مارچ 2021 کا دی گئی ہے 30 مارچ کو پھر فیصل لیا جائے گا کہ تعلیمی اداروں کو ریگولر کھولنا ہے یا نہیں اسی ایک ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ جو آپ کا پیپر پیٹرن ہے اس کے بارے میں اہم نیوز سامنے آئی ہے کہ جو سندھ سے طالب علم تلق رکھتے ہیں ان کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ چینج ہو چکا ہے پچاس فیصد جو پیپر کا حصہ ہے ایم سی کوز ٹائپ ہوگا جبکہ پچاس فیصد جو حصہ ہے وہ دوسرے مختصر اور لانگ کوششن پار مشتمل ہوگا جبکہ جو پنجاب سے طالب علم تلق رکھتے ہیں ان کا پیپر پیٹرن ابھی چینج نہیں ہوا امید کی جاری ہے کہ پیپر پیٹرن چینج ہو جائے گا اسی کے ساتھ آپ کی نائن ٹین گیارویں اور بارویں کے جو طالب علم ان کی دیر چیٹ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے سبجیکٹ وائز جو ٹین ٹینی دیر چیٹ تھی وہ اناؤنس کر دی گئی یہ حتمی فیصلہ اس کے بارے میں بھی سامنے آ جائے گا مزید ایجوکیشن نیو جوب نیوز اور آن لائن سٹیڈی کو متعلق ویڈیو اس کے لئے ہمارے چینج کو سبسکرائب کر لیں اور کسی بھی مشکلات مشکل کی صورت میں ہم سے رابطہ کرنے کے لئے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں صرف 3026171375 اسی ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ